مفاقی دار الحکومت میں 31 سبائی دار الحکومتوں نہور کوئٹا اور پشاور میں اکیس اکیس طوپوں کی سلامی سے فضا میں نعرہ تقبیر کی صدائیں بلند مزار قائد اور علامہ اقبال کے مزار پر گارڈز کی تبدیلی کی پروکار تقریب پاک بحریہ کے سربراہ ایڈمیرل زفر محمود عباسی کی جانب سے قوم کو یومِ ازادی مبارک اسلام آباد کے چینہ کنونچن سینٹر میں پرچم کشائی کی تقریب صدر ممنون حسین نگرام عزیر اعظم ناصر الملک اسپیکر قومی اسمبلی آیاز صادق تقریب میں شریک تینوں مسلح فواج کے سربراہن کی بھی شرکت آج حقیقی جشن کا دن ہے پوری قوم کو مبارک ہو صدر ممنون حسین کا خطاب کراچی تا کشمیر پاکستان زندہ بات کی صدائیں دی جی رینجر سن نے مزار قائد پر پھولوں کی چادر چڑھائی کوئٹہ میں پرچم کشائی کی تقریب کمانڈر صدرن کمانڈ کی شرکت ملک بھر میں جشن آزادی کی تقریبات گوگل پر بھی آزادی کے سن قومی پرچم میں نئے ڈوڈل کا سبز رنگ اتحاد کا دامن تھامے رکھا تو اپنی منزل پالیں گے عمران خان کا یوم آزادی پر پیغام بلاول بھٹو کی بھی قوم کو مبارک باد جمہوریت کے ذریعے پاکستان کو گشالی سے ہم کنار کر سکتے ہیں شہباز شریف کا بیان حریت رہنماو سید علی گلانی میر وائز عمر فاروق اور میشال ملی کی پاکستان کو یوم آزادی کی مبارک بار بس اس کی ہی پہچان سے ہے دل کہتا یہ ایمان سے ہے میرا سب کچھ پاکستان سے ہے امن و آدشی کا نشان سب کچھ تو ہے پاکستان بول حب الوطنی کی روایت پر قائم آزادی کے رنگ اب ہوں گے بول کے سنگ پاکستان کے نمبر ون چینل پر جشن آزادی کی خصوصی ٹرانسمیشن جاری ہمارے ساتھ ہوں گی ملک کی ممتاز شخصیات اور مایاناز فنکار یہ سب اور بھی ہوگا بہت کچھ صرف بول نیوز پر فرشیت شاہ نے سپیکر قومی اسمبلی اور تحریک انصاف کے نامزد امیدوار خاسم سوری نے ڈپری سپیکر کے لیے کاغذات جمع کرا دیئے سپیکر کا عہدہ پارلیمانی نظام میں اہمیت کا حامل ہے فرشیت شاہ کی گفتگو خاسم سوری کہتے ہیں سب کو ملا کر اسمبلی چلائیں گے موسیقی